بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضراتِ گرامیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوشحامدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے جیسا کہ احباب جانتے ہیں کہ ہم اس چینل کے توسس سے آپ تک اسلامی کونٹینٹ بلخصوص مستند خوابوں کی تعبیر پہنچاتے ہیں تو حضراتِ گرامیم آج اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں اور آج اس خواب جو ہے وہ ہے خواب میں خطبہ پڑھنے کی تعبیر حضراتِ گرامی خواب میں خطبہ مختلف انداز سے پڑھا جا سکتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی اپنی اپنی الگ تعبیر ہے اگر آپ ان تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں میری ان سے گزارش ہوئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماریانے والی تمام نئی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو حضراتِ گرامی آپ کا انتہائی قیمتی وقت ضائع کیے بینہ ہم چلتے ہیں اپنے قیمتی موضوع کی جانب کے خواب میں خطبہ پڑھنے کی تعبیر تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواب میں خطبہ آپ کن کن صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے پہلی صورت ہے کہ خواب میں خطبہ پڑھنا دوسری صورت ہے کہ خواب میں بے دین شخص کا خطبہ پڑھنا تیسری صورت ہے کہ خواب میں حکمران کا یا بادشاہ کا خطبہ پڑھنا اور اسی طرح آخری صورت ہے کہ خواب میں عورت کا خطبہ پڑھنا تو حضراتِ گرہ میں شروع کرتے ہیں پہلی صورت سے کہ خواب میں خطبہ پڑھنا شہنشاہِ خواب حضرت ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ وہ ممبر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھتا ہے اور اگر اس کا اہل ہے تو یہ اس کے لئے اچھا خواب ہے اللہ پاک اس کی بزرگی اور عزت میں اضافہ فرمائے گا اگر وہ یہ پڑھنے کا اہل نہ ہے نیک آدمی نہ ہے تو سفر پر روانہ ہوگا سفر تکلیف دے ہوگا اس کو خطرات لاحق رہیں گے اسی طرح حضراتِ گرامی ایک اور صورت کے بے دین شخص کا خطبہ پڑھنا اگر صاحبِ خواب دیکھے کہ بے دین شخص جو ہے خطبہ پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ صحبِ صاحبِ ایمان ہوگا مسلمان ہوگا یا اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ اس شخص کی موت واقعہ ہو سکتی ہے تو جو شخص یہ خواب دیکھے وہ صدقہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حال پر رحم فرمائے اسی طرح ایک اور صورت کہ خواب میں بادشاہ کا خطبہ پڑھنا اگر صاحبِ خواب دیکھے کہ خواب میں حکمران یا بادشاہ خطبہ پڑھتا ہے اگر وہ اچھا شخص ہے تو عدل کرے گا اگر اچھا شخص نہ ہے تو غالب آئے گا اور جبر کا سامنا بھی کرنا پڑھ سکتا ہے اسی طرح حضراتِ گرامی خواب میں عورت کا خطبہ پڑھنا اگر صاحبِ خواب دیکھے کہ خواب میں عورت خطبہ پڑھتی ہے اور لوگوں کو نصیحت کرتی ہے تو دلیل ہے کہ اس عورت کا شہر جو ہے وہ رسوہ اور زلیل ہوگا اس کی عزت میں کمی واقعہ ہوگی تو حضراتِ گرامی یہ ہے خواب میں خطبہ پڑھنے کی مختلف صورتیں اور ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان مختلف صورتوں کی مختلف تعبیریں جو حضراتِ گرامی امید کرتے ہیں کہ آپ کی مطلوبہ تعبیر اس میں شامل ہوگی اگر نہیں ہے تو حمیل کیے اور آپ تمام اہباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا یا جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والے تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے جزوہ اللہ